اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالمنان کلینیکل سائکولوجسٹ ناظرین ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہوگا سب کہہ دو جی ہاں ناظرین بہت سے ٹرومیٹک انسیڈنٹس جب کسی بھی انسان کی زندگی کا حصہ بنتے ہیں تو وہ ساری کی ساری بری یاد داشتوں کو سپریس کرتا رہتا ہے اور وہ کسی سے کہنی پاتا اور وہ کہے بھی تو کس سے کہیں لوگ جج کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اسے خطرہ ہوتا ہے اپنے ہی گھر والوں کا تو میں یہ اپنا پلیٹ فارم آپ کی قدمت میں پیش کرتا ہوں اگر آپ بھی ایسے ٹرومیٹک ایونٹس کا شکار ہوئے ہیں آپ کی زندگی میں بھی سائکولوجیکل پرابلمز کا سامنا رہا ہے تو آپ آج ہی ہمارے پلیٹ فارم سے رجوع کیجئے اور بینہ کسی چارجز کے فیز کے اپنی بات لوگوں تک رکھ سکے یہ بہترین صدقہ جاریہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کی کہانی دوسرے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے کام آئے گی یاد رہے کہ اپنی زندگی کی دردناک سٹوریز کو جب انسان راج کی طرح اپنے ساتھ چمٹائے رکھتا ہے تو وہ ہی اس کے لیے نفسیاتی پرابلمز کا سامنا کرواتی ہیں جیسے کہ بہت سے ایسے مشکل حالات سے انسان گزرتا ہے بہت سے ایسی شیمفل ایکٹیوٹیز کا شکار ہو جاتا ہے دانستہ نادانستہ انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے حالات اور واقعات آتے ہیں جو اسے ولنربر کر دیتے ہیں نفسیاتی امراض کے لیے ناظرین بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو سائیکولوجسٹ کی فیس افورڈ ہی نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم جو ہے زبردست ہوگا اس کے تھروں ہم ان کی بات کو آپ تک پہنچائیں گے اور ان کو گائیڈنس دیں گے اور بہت سے لوگ اس سٹوری سے اپنی سٹوریز کو ریلیٹ کر پائیں گے اور ان کو جینے کی حمد مل سکے گی ناظرین سائیکو تھرپی کہتے ہیں سیٹ آف ٹیکنیکز کو سائیکو تھرپی نفسیاتی طریقہ علاج کا نام ہے جس میں ہم سیٹ آف ٹیکنیکز کے تھرو کسی کی زندگی کے کچھ لمحات کچھ بیہیوئر کچھ ایٹیچیوڈز کو موڈیفائی کرتے ہیں تاکہ وہ to be fully functioning ہو سکے یعنی وہ اپنی existence کو اس زندگی میں پوری طرح سے انجوائے کر سکے اور اس کے جو traumatic events ہیں ان سے وہ نجات حاصل کریں اسی طرح ایک تھرپی ہے جس کا نام ہے گیسٹ آلڈ سائیکو تھرپی گیسٹ آلڈ کی ایک ٹیکنیک ہے جسے کہتے ہیں کہ جتنی بھی یاد داشتیں ہوتی ہیں جو کہ trauma بن جاتی ہیں ان کو relive کیا جاتا ہے یعنی ہم اپنے client سے کہتے ہیں کہ تم سب کچھ کہہ دو تم ہر چیز کہہ دو تمہیں judge نہیں کیا جائے گا تم اپنے اندر اپنے ذہن میں اپنے ماضی کے relevant اور اپنی وہ امنگیں وہ امیدیں وہ عجیب و غریب خواہشیں بھی کہہ سکتے ہو اور easy ہو سکتے ہو کیونکہ یہ ساری عجیب و غریب چیزیں جو ہیں انسان کے اندر ہی سپریس ہو جاتی ہیں ان کو way out نہیں ملتا outlet of emotions خاص کر negative emotions خاص کر unfulfilled unacceptable desires کو اگر ہم outlet دے سکیں اگر ہم اس کو نکال سکیں باہر تو ہماری زندگی میں خواتیر خوات آسانی آتی ہے نظرین جب بچپن میں ہی بہت سے traumatic events ہو جاتے ہیں اور بچہ یا بچی جو ہے وہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں اور یہ بغاوت ان کے traumas کے باعث ہوتی ہے اور یہ بغاوت sometime ان کی زندگی میں فائدہ مند ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ جاتے ہیں وہ اپنی زندگی کو صدار لیتے ہیں sometime یہ بغاوت ان کو بہت سے کٹھن دشوار حالات کا شکار کر کے کسی ایک عجیب و غریب بند گلی میں لے جاتی ہے اور ان سے ان کو شدید نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہم اس سیریز کی پہلی اپیسوڈ میں کسی ایک ایسے کیس کا تذکرہ کریں گے جو ان ہی حالات سے دوچار ہوا آپ اپنی سٹوری کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں اٹیچ ہے کچھ مشکلات ہیں کچھ ہماری اپنے کسور ہیں کچھ دوسروں کے دیئے ہوئے ٹروماز ہیں لیکن ہم سب نے جینا ہے اور پوری کرج کے ساتھ جینا ہے اور نہ صرف خود جینا ہے بلکہ اپنے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی مسئیبت زیادہ لوگ ہیں ان کی بھی ہیلپ کرنی ہے اور ان کو بھی جینے کے لیے تیار کرنا ہے ناظرین ہماری اس سیریز کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم وکٹمز کو ابیوزرز کے شکنجے سے نجات دلائیں اور یہ جو ابیوزرز ہیں ان کا جینا محال کریں اور جب ہم ایسے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں جن کو ہم ڈسکس نہیں کر پاتے اور ہمارے اپنوں سے ہی ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ ہمیں جج نہ کر لیا جائے تو پھر ہم ایک دیوار کھڑی کر لیتے ہیں اپنے اور لوگوں کے بیچ میں وہ دیوار ہمیں بہت زیادہ پریشان رکھتی ہے اسی دیوار کی بدولت ہم ترہ ترہ کے سائیکلوجیکل پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں یقیناً ایسی دیواروں کا ہماری مینٹل ہیلتھ پہ بہت برا اثر پڑتا ہے آئیے چلتے ہیں جانتے ہیں کہ آج کا کیس جو ہے وہ کس بارے میں ہے سر سر میں میں ایک تو ایک پٹان کرانے سے ہونا تو ہمارے گر میں بہت سارے بچے تھے میرے باپ کی بہت سارے بچے تھے میرے والد کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا اور پھر ان سے نا ہی ہوا کہ اور میری والدہ بہت تانگتی ہوں سب چیزوں میں کہ بچپن سے زائر جب خیال نہ رکھتا ہو اور قربت ہر چیز تو نا بہت ہو ہمارے گر کا مطلب ماہ ہوتا محلے کی ہم وہ بچے تھی جو سب سے زیادہ غربت میں سب چیزوں میں لیکن میں بہت مطلب ذہین بھی تھی ہم سارے جو بہن بھائی تھے ذہین تھے کافی لیکن بس یہ تھا کہ غربت بھی تھی اور والد بھی نشا غیر کرتے تھے سواری چیز خراب کرنے ہمیں بہت چوڑی تھی مجھے بھی لے گئی اور میری دوسری بہن تھی ہم دونوں کو لے گئی اپنے ساتھ تو اس کے بات میں تھے جب میری بھائیوں نے اس کو بہت بوری طرح سے مارا تھا میری امی کو مجھے یاد ابھی تک میری اتنا بوری طریقے سے چپلو سے اور مار رہے تھے تو میری دماغ میں ہمیشہ ہو چیز بچپن کی گمتی اور میں باق اپنے پڑوسی کے پاس گئی تھی میری امی کو مار مار رہے وہ لوگ جس نے مار تھا سب سے بڑے والے نے اس سے بہت شدید مجھے نفرات ہونے لگ گئی لیکن خیر پھر بزرد گیا اس وقت میں پڑتی ہوں چھوٹی سی تھی تو تو پھر چھوٹی سی تھی زیادہ بڑی تو نہیں تھی پھر میں کچھ میں تھی تو پھر ہم کسی اور شہر میں چلے گئے تو پھر ہم نے وہاں اور لیکن وہاں پھر میرے بائی جو ایک بائی جن سی طور پر بھی تانگ کرتا تھا اور ویسے بھی تانگ کرتا تھا بہت تانگ کرتا تھا اور میری مواجی اتنی بچے گر کے کام اس کو پتا ہی نہیں چلتا تھا کیا چیز کر رہی کیا نہیں جذبات ہی جیسے ہمیں پتا ہوں بچوں کو روٹی کپڑا بھی نہیں تھے اور پیسے بھی اس طرح چیز نہیں تھی لیکن جذبات ہی لگا ہوتے چل گربت ہوتی ہے وہ بھی نہیں تھا تو میرا بہت تانگ کرتا تھا میں 4 3 کلاس میں تی 4 کلاس میں بہت تانگ کرتا تھا اررٹیٹ اور میرے دیماغ میں ایک بچپن کا بچہ کمار بڑی ہونے لگ گئی اور بھی نفرات پیدا ہونے لگ گئی تو میں چوٹی تھی 4 کلاس میں نے بہت چھوڑ دیا بہت دور ٹرین پکڑی اور ٹرین پہ میں گئی میں پلیس والے نے چوٹی تھی اسکول کے خپڑوں میں تم گھوم رہی تو اسکول کے خپڑڑ کہا نہیں تو جانا جائے تو میں گھر میں نہیں رہنا جاتی مجھے اس چیز اتنی نفرت تھی میں نے کے ساتھ رہنا ہی نہیں جاتی تھی تو انہوں نے کہا نہیں وہ بہت اچھا تھا میں تو بٹان تھی مجھے لگتی ہوگی میں بٹان تھی تو اکبت بٹان بچے کوئی سفید گوری چٹے تو چھوٹی ہو دیکھو کوئی بھی نہیں سب بری نظر سے دیکھ بڑی بھی ہو رہی ہوں پھر میں چلی گئی اور میں دوسری کسی شہر میں تھی جب میں آئی ہوں اس کے بعد گھر لوگ اتنا برا رویہ ہونے لگ گئے اس کے بعد رویہ ہی چینج ہو گئے اور وہ لوگ میری کردار حالانکہ میں سوچتا کہ فور کلاس کی بچی کو جاتے تو کسی لڑکی کے ساتھ جاتے حالانکہ میں کسی لڑکی کے ساتھ بھی نہیں گئی تھی میں اکیلی گئی تھی میں ان لوگ سے بس چھوٹکار آجاتی تھی پھر اس طرح میں بہت اور مجھے دماغ دور پر ہر چیز کو سمجھ سمجھ نے والے میں سرکار سکولوں میں پڑھتی تھی اور اس طور سکولوں میں جاتے تھے اس میں کبھی شوک سے پڑھنے کے لئے جاتے تھے بس کپڑے اٹھا تھے پڑھنے پڑھنے کا شوک پیسے وغیرہ گھر والے پھر بھی نہیں دیتے اب کوئی پیسہ بھی نہیں دیتا ایک روپیہ بھی نہیں دیتا کہ جاؤ چیز وہاں کھالے بس آتے تھے جھوٹی ساری پہ اور پھر گھر اندر کوئی کھانے کی چیز کھالے دیتے تو اس دران پیسے نہیں ہوتے تھے بس ادھر بیٹھ کے نا اور جب میں لائک تھی وہ پیار کر دیتی آپ کو بتا ہے زہین بچوں سے پیار بھی کرتے ان کو پھر صحیح بھی بتا چلا کہ یہ گھر تو بہت غریب سا ہے جس مر مر کے میں پاس ہوتی بس شوک تھا میں نے کہا نہیں بس اب تو پڑھنا ہی ہے اور پڑھنے ہی سے میں آگے جاؤں گے سیکنڈ ایر میں اور اس کے لیے کبھی گھر والوں نے سپورٹ نہیں گیا کیونکہ سرکار سکولوں کے اخراجات اتنے نہیں ہوتے تو ہمارا کرایا کچھ لیتے تھے پھر اس طرح کپ لیتے پھر فیسے وغیرہ بھی ہزار روپے تک ہوتی سرکاری کالوج اتنے زیادہ نہیں ہوتی تھی ہزار بارہ سو تو بس بارہ تک پہنچ گے پھر اس کے بعد میرے گر والے تھے میرے بڑھے بھائی گئے ان کی شاہدیہ کرو جلدی جلدی شاہدیہ کرو ان کو دفع کرو ہمارے گھر سے میرے بھائی اس کے بعد روئیہ پہلے بھی بات تمیز تھے وہ ایسا نہیں تھے بہت خیال کرتے تھے فائیف کلاس میں انہوں نے میرے لئے رشتہ دوننے لگ گئے تھی سوچے کہ فور کلاس کی لڑکی یہ بڑا لڑک اور خوبصورت بھی نہیں تو میں تو پھر اس طرح نہیں تھی کہ میں بہت ذہین بچی تھی اور ساتھ میں بہت ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے فیصلے بھی نہ کر پھوا اس وقت بھی مجھے وہ چیز نہیں تھی پسند خیر میں پڑھتے کہ کالج میں پہنچ کالج شخصیت تھی کوئی کسی چیز کا پتہ نہیں تھا کوئی محبت کے پیچھے لگا تھے ہم لگ جاتے تھے کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا شخصیت کا یہ اتنی احساس کم ترہی تھی حالان کہ ہم خاصی خوبصورت لڑکی تھی یہ احساس کم ترہی تھی کہ میرے گر رول نے کہ اسے کوئی شادی بھی نہیں گرے گ ایسے بدصورتی انہوں نے میرے دل میں ڈالی تھی پھر جب گزر گیا کالج میں پہنچ کالج سے کالج کے اندر مر مر کے پاس ہوتے گئے لیکن میرے دوست تھی بہت لائک لائک لڑک تھی تو مجھے کہتے تھی یار کپڑے ہر چیز سب چیزیں دیکھ 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 دی چلو کربت بھی کوئی بات نہیں تھی لیکن بہت ساری چیزیں جو ان کے پاس ہوتی بھی تھی ہمیں نہیں لائک دے دی لڑک کالج میں انویسٹی میں جوب تھی سکھی انویسٹی میں داخل لیا پھر انویسٹی میں اس ناظرین جب انسان کو بہت زیادہ احساس محرومیاں دے دی جائیں تو پھر وہ احساس محرومیاں اس کو مس لیڈ بھی کر دیتی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کن راہوں پہ ہے آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک وہ لڑکی جو بچپن میں جس کو سیکسولی ابیوس کر دیا جائے یا اس طرف لے جایا جائے وہ بڑے ہو کے پھر کیا کرے گی اس کو پھر ایسی ڈیزائرز شدید قسم کی رہیں گی اور وہ کسی سائیکلوجیکل پرابلم کا شکار ہو جائے گی پہلے تو سوسائیٹی ایسے لوگوں کا بہت فائدہ اٹھاتی ہے ہم اس سیریز میں پہ در پہ کیسیز کو شامل کریں گے اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا پرابلم ہے یا آپ کی زندگی بھی کسی ٹراما کا شکار رہی ہے اور آپ بھی شیئر کرنا چاہیں تو آپ ہمارے پلیٹ فارم کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ریلیٹ تو مجھ عشق محبت کی بیماری ہونے لگ گئی آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان گھر کے اندر رشتے خراب ہوتے تو وہ باہر رشتے تلاش کرتا ہے اس وقت تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا لیکن ہم مجھے محسوس ہوتے پھر میں کالیج میں پہنچ پہنچ سمجھ نہیں آتی تھی اس وقت بہت کنفیوز تھی انویسٹی میں آئی انویسٹی میں بھی اس سے پہلے میں نے نوکری کی اور پھر میں نے پہنچ 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 داخل لیا اور انویسٹی میں پھر میں نے یہ کیا کہ ہر سکولر شیف میں جاتی کہ میری سکولر شیف مجھے ملے اور اس وقت یہ تھا کہ یہ تھا کون تھا یہ نوہ شیف تو نوہ شیف نے فول فنڈر جیو آپ کو سکولر شیف ہماری کی بچوں کو مل جاتی تھی کہ وہ پیسے ہمیں سے نہیں دیتے تو مجھے انہوں نے سکولر شیف جاتا چالیس سے پچاس ہزار روپے کا گھر میں تو نہیں بتا کیونکہ مجھے بتا تھا کہ میں پند آئی ہے اور مجھے بس آگے بڑھنا تھا اور پھر اس وقت یہ عشق محبت جو بودھ ہوئی گئی لیکن اندر جب یہ بودھ جوار ہوتے تو مجھے وہ بندے توجہ بھی نہیں دیتے تی اور مجھے لگتا تھا کوئی مجھے اٹینشن دے توجہ دے تو اٹینشن نہیں مل ہوئی ہوتی تھی تو گھر میں بھی نہیں ملتی تھی اور انورسٹری کے جب انورسٹری میں دیتی تو انورسٹری والے گھر انہوں نے کو بھی پروانی کہ تم کیا کرتی ہو تم پڑھتی ہو تم پیسے کون دیتا ہے تم آنے جانے کا کوئی مسئلہ ہے کچھ بھی نہیں انہوں نے کچھ بھی اس چیز کی پروانی تھی حالانکہ میرے بھائی بھی تھے وہ کہتے تھی لڑکیا انتفا کرو یہ تو بہت آزاد خیال میں تھی بھی توڑی سی آزاد خیال تھی میں اس طرح جانات کی مالک ہی تھی جیسے اور لڑکیاں ہوتی ہیں کہ شادی کر لو بس گھر بس جان چھڑ اپنے فیملی سے میری بہن نے یہ کام کی کہ شادی کر لی اور مجھے پڑھنے کا شوق اس نے کہ جان چھڑانے کا یہ طریقہ ہے کہ شادی کر لو کیونکہ وہ میں پسند نہیں کرتے تھے یہ میری بہن کو اسلام آباد میں ایک انیورسٹی ہے اسلامی انٹرنیشنل انیورسٹی وہاں کی فیس ہم سے بہت کم بھی ہے تو وہاں سے میرے دیماغ میں آئے کہ وہاں مجھے جانا چاہئے کیونکہ وہاں سے لوگوں سے بھی میری جان چھوٹ جائے کیونکہ میں اپنی انیورسٹی دوران بہت تھا تین لوگوں سے بہت زیادہ تنگ ہونے لگ گئی تھی ایک تو پرواہ نہیں کرتے تو میرے پاس زیور بھی تھے لیکن میں شخصیت میں انیورسٹی میں تھی مجھے پتہ ہی نہیں چالتا کہ میں کیا کر رہی ہو گیا تو جب میں گھر کے اندر یہ تھا کہ لوگوں سے تو در تھی کہ کوئی چیز غلط نہ کر تھی جب میں اسلامباد گئی میرے پاس زیور تھے تین طولے اور میں کہا اس سے میرے پاس زیور ہے تو میں اس سے پڑھ لوں گی اور یہ میں وہاں پر جا کے میں اتنی بندے کے ساتھ دوستی لیا گئی فیس بوک پر اور وہ میرے اسے جاننے والے لوگ تو اس بندے نے کبھی دنے کی کیا میں کوئی بات بتاؤ اس دوران کبھی سوانی کوئی تعلق بس ایسی لڑکوں سے بات اس لی گر تھی کوئی اٹینشن دی تو جو دی اس بندے نے موقع کہتے پیپل پلیزنگ جس کو کہتے بس آپ کسی کو خوش کرنے کے لئے خوش بھی کر لیں خوش کر لئے یہ چیز کھتے تھی میں سیور میں رکھ دی کہ سیور سے اپنا گھر بناؤ مجھے پانچ پانچ نہیں جوڑ سکتی جب تاکیم ہوگا وہ پیسے نہیں دیتا تھا اور مجھے اس سے نفرت ہونے لگ گئی میں نے کہا دفعہ کروئی اس کو مطلب میرے اندر سے اس کے لیے آہستہ آہستہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں یہاں پر میری زندگی کیا تماشا ہے یہ میں کیا کر رہی ہوں اپنی زندگی کے ساتھ پھر میں نے نا مجھے اس سے نفرت ہونے لگ میں نے کہا میں نے اس کے ساتھ میں کیوں اس کے پاس لیٹی اور کیوں میں بیٹی اس وقت پتا ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے اور اس وقت اندازہ ہی نہیں تھا کہ لوگ اتنے چلاکی کے ساتھ آپ کے فائدہ ہٹھاتے کیونکہ آپ کو ذہنی مسائل ہوتے ہیں کیونکہ مجھے نا ابھی میں نے جب ایک دفعہ کسی سے کہا تھا کہ دیکھو میں اتنی بڑی تھی نا یہ تو نہیں کہا تھا کہ جس معنی جنسی کوئی مسئلے پر کسی کو بھی میں نے نہیں بتائے اللہ کے سوا لیکن یہ ہے کہ مجھے مجھے نا سمجھ نہیں آتی تھی لوگوں کی میں نا جیسے نا وائٹ اور بلیک تینکی نہیں ہوتے کسی کہ مجھے نا کوئی کہتا تھا کہ تو میری پیچھے ہو تو میں چلی جاتی تھی کیونکہ میری نا کہ تو میں گر سے اس وقت ان دوران نا میں گر کے اندر رہتی تھی لیکن بہت خاموش رہتی گر والوں کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا اور باہر بھی نہیں تھا نہ دنیا داری مجھے پتہ دی اور نہ مجھے اپنے گھر کا پتہ دا تو مجھے نا بلکل پتہ نہیں تھا اور میں نا لوگوں کے پیچھے مجھے گیتے تھا تم زیور دے تو پھر یہ گئے میں نے اس کو زیور دیا نہ کوئی اس کے ریکارڈ رکا نہ کچھ وہ بندہ اڑا کے لے گئے پھر میں نے خیر اپنے استادوں سے کہا کہ میں نے تو اپنے گھر سے اس طرح لے یوں ہوں بے پتھان اپنے بائیوں کے پاس جاؤں گے وہ تو مجھے کہیں گے تم نے ایک مر سے تعلق کیسے بنایا پھر وہ جو ہے نا میں نے اس کو پھر اس نے مجھے بڑے مشکلوں سے ایک دو پیسے دی لیکن دی نہیں مکمل کیونکہ زیور زیادہ تھے اور پیسے اس نے نہیں دیا اور وہ بھی مر مر کے درمیان میں لوگوں کو بیٹھا بیٹھا کے میں نے لیا ان سے تو وہ معاملہ ہتم ہوا پھر دوبارہ اس طرح تعلقات بندے گئے اور مجھے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم جوان ہوتے ہیں ہم خوبصورت ہوتے ہیں نہ تو ہمیں نہ لوگ لوگ ہو تو ہم خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں میں تو اتنی احساسی کم تری تھی کی شکارتی کہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں تو میرے مردوں کے متعلق کوئی میار ہی نہیں تو میں آپ کو ایک بات ہوں مردوں کے درمیان میں ایک میار ہوتا ہے کہ آپ کو یہ عمر سے لے کرنا ہے میں شادی شدہ مردوں کو پسند کر لیتی تھی ایسے مرجن کے بچے ہوتے تھے میرے مطلب ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے کم تری ڈالی تھی کہ تم لوگ تو کسی چیز کی بھی نہیں انہوں نے لائے عورتیں تو ہوتی ہی ایسی ہے مطلب دنیا میں بس عورت زاد کا انہوں نے میرے دماغ میں یہ ہے کہ عورت زاد سب سے بڑی تظلیل ہے اس دنیا میں تو میں تو کوئی مجھے کوئی کچھ کہتا تھا مار تم بہت اچھی ہو یہ ہو تو میں پیل جاتی تھی آپ کو میں سیدھی بتاؤ کہ میں پیل جاتی تھی تو میرے نا اس طرح تعلقات بنتے گئے مسلطہ لیکن میرے وہ تعلقات جیسے مجھے نا ایک دفعہ تعلق بنائے کچھ عرصے بعد مجھے سمجھ رہے کہ یہ صحیح نہیں یہ میں کہاں آگئی ہوں پھر میں وہ تعلق تو دیتی تھی پھر دوسری بیرتی اس طرح کرتے کرتے نا آخری دفعہ اور مجھے پھر احساس ہونے لگا کہ لوگ مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں ان سب سے میرے والد درمیان میں فوت ہو گئے اس والد کے فوت ہونے کے بعد مجھے ٹریک ہوا کہ کوئی یار تم پاگل تو نہیں اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤ اس وقت مجھے والد کے مرنے کے بعد محسوس ہو گئے اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤ تمہارا باپ بھی نہیں رہا تمہیں بائی بھی نہیں سپورٹ کریں گے تو تم نے ہر کام خود کرنا ہے اور پھر تمہیں اپنی عزت کا بھی خود خیال رکھنا ہے تو تھب میں نے ان رشتوں کو ختم کرنے لگ گئے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنے لگ گئے لیکن یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو مجھے ٹراما دیئے تھے وہ ٹراما میرے دیتنگی میں تھا کیسے کیسے ہو سکتا ہے میں یہ سوچتی کیسا کیسے ہو سکتا ہے اس نے میرے ساتھ ایسا برا کیوں کیا میں ایسی تو نہیں تھی میں تو بہت شریف تھی لیکن یہاں پہ یہی ہے کہ آپ کو سمجھدار ہونا پڑے گا اور میں سمجھدار نہیں تھی میرے اندر ویزڈم بالکل نہیں تھا لیکن میں نے بہت مرمار کے ڈگری لی آپ کو پتہ ہے میں نے اترے مرمار کے ڈگری لی ناظرین آپ ایمیجن کر رہے ہوں گے لیٹرلی میں نے جب یہ کیس فرس ٹائم لیا سیشن کیا ان کے ساتھ تو میں بتا نہیں سکتا کہ حالانکہ ہم سائیکو تھیرپیسٹ اپنے ایموشنز پہ بہت کنٹرول رکھتے ہیں مگر میرے آنسوں نکل پڑیں یہ بہت بریو ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا بہت سے حادثے بھی ہوئے بہت سے مشکلات بھی آئیں مگر انہوں نے حمت نہیں ہاری دعا ہے کہ یہ آگے بھی حمت نہیں ہاریں گی اور اپنی زندگی کو مزید بہتر کریں گی اور پھر نا ایک پھر ایمفیل جو ہے نا ایمفیل کے درمیان میں آخر میں جب تیسے چل رہا تھا تب میرا آخری تعلق بنا اس لڑکے سے نا ایک لڑکا تھا اس سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہی تو میرا سول میٹ ہے یہی تو میرا بس اب یہی سے اسی سے میں شادی کروں گی کیونکہ ایسا لگ رہا تھا نا لیکن اس کی منگنی ہو چکی تھی اس نے مجھے بہت میں بتایا لیکن اصل میں نا اس نے مجھے ایک دو دفعہ اٹینشن تھی بس میں اس کے پیچھے چلنے لگی لیکن آپ کو بتایا بس میں پھر اس کے پیچھے چلنے لگی اور مجھے نا اس سے اتنی وہ ہونے لگی محبت اور فیلنگز اور یہ ساتھ فیلنگز مجھے اس سے اتنی آتی تھی وقت کے ساتھ نا اچھا میرا اب اس کے ساتھ بھی نا تعلق بنا اور وہ تعلق تو بنا لیکن یہ تھا کہ بعد میں اس نے کہا میں تم سے کوئی کمیٹمنٹ تو نہیں کرتا لیکن اگر میری زندگی میں میری جوب بغیرہ ہوگی تو تو میں تم سے شادی کر سکتا ویسے نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے نا جوب کے بغیر میں نہیں کر سکتا تو مجھے وہ پھر وہ بھی مجھے برا لگنے لگا میں نے کہا مطلب میرے اندر نا پہ انچانلے کی صلاحیت ہی نہیں تھی دوہزار بیس دوہزار اکیس تک پھر دوہزار بائیس میں جب میرا نا وائیوہ وغیرہ ہوا تو پھر میں نے کہا کہ نہیں یہ تمہارے اندر کیا مسئلے مسائل ہیں تو مجھے کسی نے پہنچایا اس بات سے کہ یہ بندہ بہت امیر ہے تم اس کے ساتھ بات چیت کرو تمہیں بہت فائدہ ہوگا تمہارے تو گھر والے بھی نہیں ہیں تو تمہیں کوئی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا لیکن میں پھر یہ دیتی میں ایسے پیسوں کے لئے کوئی غلط نہیں کر دیتی میں تو محبت میں اس سب چیز اگر کسی مارے سے کر دیتی محبت میں لیکن پیسوں پیلے تو میں کچھ بھی نہیں کر دیتی تو وہ خطا لوگ ختم ہوا پھر میں پھر میں ایسے سوچتی رہتی تھی کہ اللہ یہ میں کیا پوں کیا میں زندگی میری گندی بن گئی ہے یہ تو میں مطلب میں خود کو سوچتی میں نے کہا اس طرح کی حیثیت تو لونڈی کی بھی نہیں ہوتی جو میری بن گئی ہے لونڈی کو بھی کوئی عزت دیتا ہے تو ہم نے اپنی عزت کیوں خراب کر رہی ہوں تو پھر اس دورانے یہ سب چیزیں ہونے لگے پھر میں جب میرا تیسز تھا تو اس وقت میرا نقشبندی سنسلے کے ایک خلیفہ تھے ان سے میری بہت ہوئی تو آپ کو پتہ ہے خلیفہ یا یہ جو ہوتے ان کو میں نے تھوڑی سی بات بتائی کہ میں اس کرانے سے اس طرح تو اس تھوڑی سی وہ کتابوں میں رہیت کرنے میں کتابیں لیتی تھی ان سے تو وہ کتابوں میں رہیت کرنے لیکن آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے کہتا کہ تمہارے متعلق مجھے نا اللہ نے دن میں جیسے کوئی بات ڈال دی تھی اس نے پھر بعد میں مجھے بتائی کہ پھر اس نے مجھے بیٹی بنایا مجھے زندگی میں اس بندے نے بہت پیار کیا تھا کہ مطلب تمہیں میں اپنی بیٹی بناتا ہوا اسے وہ پنجابی تھا مجھے ابھی پیان کو میاسو ہوتے اس نے میرا اتنا خیال رکھا پیسے لوگا کیونکہ میں انویسٹری میں ایسے لوگوں کے کپڑے اٹھا کے پہلے تھی ادھر ایسے کہانے کے چیزیں پڑی ہوتی تھی میں کھا لیتی تھی مطلب کیونکہ پیسے وہ نہیں ہوتے تھے تو میں کرتی تھی وہ سب یہ تھا کہ بس نقشبندی سے دکھے اس نے پھر میرا خیال رکھا لیکن میں ان سب سے پھر آہستہ اس نے میرا روحانیت کی طرف کیا کہ چلو تو مرانگ با کیا کرو نمحہ پڑھا کرو اور کسی مرد سے نہ ملا کرو تو میں نے اس کے بعد مردوں سے کسی بھی مرد سے ملنا چھوڑ دیا جس کو بسان کر دی تو اسے تو ہمیشہ ہی چھوڑ دیا لیکن یہ تھا کہ آہستہ آہستہ اور پھر نا اب جو پھر میں نا پھر اس نے خیر مجھے مانا کیا کہ پھر میں اسلام آباد میں جو تھی نا تب میری جب آخری دفعہ تھی تو میری نا میں اپنے گھر آتی تھی تو وہ گھر والے خیال ہی نہیں کرتے تھے نہ کانا پینے کا وہ کہتے تھے اپنی مرد سے گئی اسلام آباد پڑھنے کے لئے ہم تمہارا کیا کرے تو کانا پینے اس طرح نہیں دیتے تھے اور نہ کپڑوں کا خیال کرتے تھے نہ پیسے دیتے تھے پڑھنے کے تو پھر میں یہاں پائی تو میرا کوئی خیال ہی نہیں کرتا تھا اور میری کوئی جوب بھی نہیں تھی ایمفیل تو ابھی میں نے نہیں کیا تھا کیونکہ ہماری انیورسٹری کا رول تھا کہ آپ نے کلال مجید کا حفظ کرنا ہے کچھ بھاروں کا وہ کرنے کے بعد آپ کو ڈکٹی ملے گی تو دوران تو میں مندر سے جاتی تھی تو صبح کو مندر سے رہا ہم کو پھر مندر سے حفظ کرنے کے لئے تو پیسے نہیں ہوتے تھے تو پھر میں نے کہا کہ نہیں میں اپنے گھر میں نہیں جاتی میں کسی اور کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں سے میری یہاں پہ بن ساتھا حکم نے مجھتا تو اس نے مجھے کہا کہ اس نے مجھے ایک بنتے سے ملایا جب دیگری ختم ہوئی تو میں اپنے گھر آئی میں نے کہا چلو اب تو تعلق تو رہ سمین بڑی بھی ہو گئی تیا کلمان دی میں نے کہا دنیا کے تورٹو کے کئی تو گھر آؤں گی تو اب صحیح ہوگا سب کچھ لیکن گھر آئی تو کسی پر واہ بھی نہیں کہ نہ کپڑوں کا نہ کسی چیز کا پھر 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 نہ وہ بس اپنے کھانے کا بندباس میں خود کرتی تھی ایک بندہ تھا جس کا میں بتا رہی ہوں وہ تو ایسے پیسے دے دیتا تھا اس نے کسی کو کہا تھا کہ یہ لڑکی پڑھ رہی یہ تو ایسا اس کی ملی مدد کروتا کہ یہ مکمل کرے دیگری لے اور اس کے بعد یہیں پھر جوب کرے گی پھر ختم کرتی تو کسی نے بتا نہیں کون تھا اس کی میری مدد کر رہا ہوتا کپڑے بس وہ جو چیزی تھی میں اس سے لے لی ہوتی تھی گروہ میں تو بائی بغیرہ تھے وہ پیسے نہیں لیتے تھے پھر میری ماں بہت نارسسٹک تھی نارسسٹک ماں کو تو آپ کو پتہ ہے تو وہ بھی اتنا تنگ کرتی تھی بائی بھی پیسے کچھ نہیں کانا پین اپنے پیسوں سے کرتی تھی یہی بیٹھ کے گھر کے اندر میں نے کہا چلو یہاں پہ قرآن کا تیاری بھی کروں گی حفظ کی افساد میں جو ہے کہ وہ بھی کروں گی کمیشن ٹیسٹ جو ہے نا وہ بھی کروں گی ٹیسٹ کی تیاری بھی کروں گی وہ اتنا ایرٹیٹ کرنا بہت بہت پر لڑنا اس چیز کو تم نے ہاتھ کیوں کیا یہ کیوں کیا مجھے اتنا بہت 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 رونا آتا ہے یہ چیز کہ ہمارے والے دین بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا چھوڑو تو پھر نا وہ اتنا ایرٹیٹ پہ میں نے کہا میں جاتیم یہاں سے پھر میں چلی گئی اس کمرے میں مجھے ایک وہاں بندہ تھا اس ہمارے باد میں وہ کمرے مجھے داتا وہ اچھا بندہ پھر میں اسے ملی وہ گوڑا ساتھا تو اس نے جب میں ہفاس ٹیم ملی تو اس نے کہا تم نے کبھی میں نے کہا نہیں جی تھی میں تو خیر وہ آپ کو پہتا ہے کمرے میں اس قیر مذہبی ہوتے ہیں تو اس نے مجھے کہا تم بہت کنفیوز ہو زندگی میں مجھے ادھر پتے چلا کہ ہاں میں بہت کنفیوز ہوں اور میرے اس نے کہا کہ تم دیکھیں میں اپنے گھر والے سے اتنی ٹوٹ چکی تھی میں نے کہا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں نے ڈگری کے لیے میں اس لحب آج چلے گئی انہوں نے مرک نہیں دے گا تھا جب میرے والد دیت ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ وہ فوت ہو گئے تو تم آجاؤ تو اس کے علاوہ زندگی میں انہوں نے کبھی میرے بھائیوں یا بہن کسی نے بھی کال نہیں کی میں یہ پوچھا کہ تمہیں پیسے ہے تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں تو جب میں وہاں سے میرے والد بھی فوت ہو گئے تو میں راستے میں دی تو انہوں نے کہا خود آجائے ہم کیوں لینے جائے اس کو تو پھر جب میں آئی تو پھر بس وہ سب چیزیں تو ختم ہو گئی اسلام آباد میں پھر میں وہ کمری میں بندہ جوتا اس نے کہا نہیں میں نے کہا نہیں اس نے کہا تم پیو تو سی میں نے کہا پھر ایک گونٹ میں نے لیا تو میں نے گونٹ لینے کہ بھائی چاہے بہت اب کی میرے دیکھو لگتی ہے یا سجیب سزائے گھڑوا لیکن میرے دیمام میرے گربالوں نے اتنی نفر میں نے کہا یار یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے بیسے ہی میں زیاد کر رہی ہوں نہ گھر والے محبت کرتے ہیں نہ بھار رشتیں بناتی وہ کامیاب ہوتے ہیں میں نے کوئی آدھی بوتل پیئی ہو گئی وہاں پہ براد کے لیکن ظاہر ہے وہ میں نے فرسٹ ٹائم پی تھی تو میں اس کو اس طرح نہیں کر پا رہی تھی ہینڈل بھی خود کو نہیں کر پا رہی تھی اور وہ بس میں پراشانی میں پی رہی تھی بس وہ پھر کچھ دیری بات ظاہر ہے اتنا مجھ سے ہو ہی نہیں پہ میں نے اُلٹی کر دی ساری وہ وہاں وقت گزر گیا پہ میں اپنی سہیلی کے گھر رہنے لگی اس کے گھر کے کام اس بندے کے ساتھ تو میں آگے چلی گئی پھر میں نے اپنی سہیلی کے گھر گئی وہاں ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگ گئی اور کھوان کا حصہ بھی اور اپنی نوک ریشٹارٹ کرو کچھ کرو اور مطلب فران کا حفظ بھی ایسا تھا کہ وہ دین رات تھا اور یہ سب چیزوں کے درمیان میں اقوبت تھا جب اتنی مشکلات گرولوں نے دکھے دے کے ایک قسم کا چوڑا ہو اور پھر وہاں سے ہر چیز اُلٹ ہو رہی تھی تو اور اسلام آباد میں میں آپ کو یہ بات ہوتا ہے اسلام آباد میں جس بندے نے مجھے میں نے ایک دفعہ فیس بک پہ کسی سے بات کی تو اس نے میرے داخلے کے لئے بات کی تھی اور دوسرا ایک بندہ جس سے میں نے بات کی تھی اس نے میرے لئے سفارش کی تھی اب یہ دو لوگ جس نے سفارش کی تھی اور مجھے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی مجھ پہ کیا نظر ہے ان کی نظر مجھ پہ یہ تھی کہ اسلام آباد آجائے تو یہ نا ہمارے لئے وہ بنے گی ہمارے لئے جیسے دوستیا شوستیا کرے گی ہمارے ساتھ راتیں گزارے گی یہ وہ اور مجھے اس چیز کا نہیں تھا پتہ میں نے اس کے ساتھ جب میں فرش ٹھائم آئی دی تو میں اس کے ساتھ رات ایسے گزاری لیکن میں نے اس کو کہا نہیں مجھے یہ سب چیز اچھی بھی نہیں لگتی تو یہ واقع لیکن یہ تھا کہ اس نے تو دیکھا تھا اس کا ایک دوست تھا اس نے بھی مجھ پہ نظر رکھی ہوئی تھی پہلے سے کہتے وہ دوست نے کہا کہ بڑی خوبصورت پتہ نڑکی یہاں پہ آئی ہوئی تمہاری دوست تو مجھے اس کا پتہ نہیں تھا میں تو حساس کم دری اور ہر چیزوں میں گھوم رہی تھی سب کی نظریں مجھ پہ تھی اور میں جو بے وکوف بن کے یہ سب سوچ رہی تھی کہ وہ مجھ سے بڑی محمتیں کر رہے تھے اور ان سے سب کے ساتھ میرا تعلق بنا اور وہ چیز بعد میں مجھے ریلائز ہونے لگے کہ میں یہاں مطلب یہ لوگ ہے کون میں یہاں اس لیے ہی ہوں کیا زندگی میں نے اپنی بنا لیا تو بس پھر وہ نقشبت نہیں اس لیے کہ پیر نے تو مجھے بہت ٹیک کر لیا تھا ایسا نہیں اس نے مجھے تھوڑا سا ٹیک کر لیا تھا لیکن جب میں اپنی سہیلی کے گھر گئی تو وہاں جب میں کام کرتی تھی تو میرا یہ تھا کہ میں گھر میں ہوتی تھی تو ماحول ساف سوز رہتا وہاں اچھا تھا مطلب کوئی ایسے غلط چیزیں نہیں تھی نہ شراب نوشی نہ کچھ تو یہ تھا کہ بس اچھا تھا سب کچھ لیکن یہ تھا کہ وہاں پھر میں نے بڑا سوچ اپنی زندگی اور لائف کے بارے میں جو جیز دیتی کہ میں روحانیت سے بھی تھوڑی سی محروم بلکہ زیادہ پھر میں نفسیات سب چیزوں کو وہیں پہ اپنی وہ کیا اور میں بڑی روتی تھی کہ میں بڑی گناہ گار اور میں نے بڑے گناہ کے سامنے اور یہاں پہ وہ لڑکا مجھے کہتا تم تو بڑی بدکار ہو تم تو ایسی ہو اس لڑکے کو خیر کچھ بھی زندگی میں پتا نہیں تھا ایسا تم تو بہت گندی لڑکے تم تو اگر میں بھی نہ رکھوں تم تو ایسی ہو اور میں نے کہا اللہ اس کو دیکھو پھر خیر مجھے پاتھ چلا کہ شمس تبریز کی طرح جو دوسروں کو جس قلدار پر پرکتے وہ اصل میں خود ہی ایسے ہوتے تو پھر میں اپنے 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 کوشش کر رہی لیکن بچپن کی چیزیں بھی مجھے تنگ کرتی جو آنے کی چیزیں جو میں نے غلطیا کی جنسی تعلقات بنائیں ایسے لوگوں کے ساتھ پھر میں ان سے اٹینشن چاہتی تھی پتہ وہ لوگ اس طرح نہیں تھی مجھے اٹینشن بیلا بندہ جس نے میرا دیل توڑا میرے بھائیوں نے تو میں چاہتی تھی کوئی مجھے محبت کرے اور وہ کرتا کوئی نہیں تھا کوئی بھی نہیں گھر سکتا اگر باپ نہ کرے یا بھائی نہ کرے پھر میں اپنے گھر رہی ہوں اب میں اپنے گھر میں نظرین جب بھی کوئی traumatic events کا شکار ہوتا ہے یا کسی کو trauma کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ایک ہی رشتے میں multiple رشتے ڈونگتا ہے یعنی جب احساس سے محروم نہیں ہو والدین کا پیار نہ ملا ہو تو کوئی ایک پرسن انسان ڈونڈے گا اور اسی میں سے والد کا پیار بھی چاہیے بھائیوں کا پیار بھی چاہیے ماں کا پیار بھی چاہیے husband کی شفقت بھی چاہیے جو کہ trauma کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ انسان اس قدر پیار کا اور attention کا بکھا ہوتا ہے کہ وہ انکھیں بند کر کے اعتبار کرتا ہے اور معاشرے میں ایسے لوگ جو ابیوزر ہیں ان کو فوری طور پہ اپنے شکار کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ پھر شکار کرنے میں ماہر ہوتے ہیں اور وہ شکار کرتے ہیں ہماری سیریز کا مقصد یہ ہے کہ شکاریوں سے شکار کو بچایا جائے شکار کو اس قدر مضبوط کر دیا جائے کہ وہ مزید حدف رہے ہی نہ اپنی فیملی سے بڑی نفرت سی ہیں چاہے وہ میرے والدین ہو یا چاہے میرے بھائی ہو یا میری بہن ہو بچے وغیرہ سے مجھے اچھے لگتے ہیں بچے لگے وہ لوگ نہیں اچھے لگتے ہیں انہوں نے میرے بچے مجھے سے خراب کیا ہے پھر جو میں جوانی میں آئی تو انہوں نے جوانی میں پلک نہیں دیکھا کہ یہ میری بچی ہے کس حال میں اس کو پیسو کی بھی ضرورت میں قسم کر کہ سکتی اللہ کی قسم کر کہ سکتی انہوں نے مجھے ایک روپیہ نہیں دیا ایک روپیہ جیب سے نکال کے نہیں دیا میری بیٹی تو میلو یا میرے بھائی نے کہ پیچھے کھال کی ہو کہ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہ ہو کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتانا حال کہ میں پڑھنے گئی تھی کوئی اتنا برا کام بھی نہیں کر اگر وہ سب کچھ کرتے تو میں کہتی کہ شاید اس طرح کے تعلقات نہ اور میں اپنا حصہ اپنا حق کیوں چھوڑ میں لوگوں کے لئے اپنے حق نہیں چھوڑ سکتے اور مجھے تم جناب نافرت ہے اور مجھے اپنا بچمن بہت یاد آت مطلب بچمن کی چیز ہے کہ وہ لوگ کتنی چوٹی چوٹی بات ہمیں ہمیں تنگ کرتے تھے اپنے بھائی چھوڑاؤ ان کی ہم سے اور پڑھنے نہ دی نہ کہ تم لوگ تو پڑھو گے بھی نہیں اور خود پڑھے لکھیں ماشاءاللہ ایسے نہیں کہ وہ خود پڑھے لکھیں نہیں خود ان کو اپنے لئے خوبصورت بیویا بھی چاہیئے تھی اور اپنے لئے اچھے بچے بچے بچوں کو بیجنا چاہتے تھے امریکہ ہر جگہ بیجے لیکن لڑکی اپنی بہنوں کے لئے پسند نہ کرے جب وہ چیز ابھی تک نہیں ملتی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنی زیادہ کیا اور زیادہ کی زیادہ میرے شاید والد ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا ہم سے بڑے تھے میرے بھائی ان کو بچوں کے سامنے اپنے بچوں کی ماں کو کوس رہا ہوتا ہے ڈانٹ رہا ہوتا ہے گالی گلوچ کر رہا ہوتا ہے تو بچے بڑے ہو کے پھر کیسے ہزبن بنیں گے کیسے انسان بنیں گے جب ایک باپ اپنے بیٹوں کے سامنے شراب کے نشے میں دوت اپنی بیٹیوں کو دوتکار رہا ہوتا ہے تو وہ جو بیٹے ہیں وہ کیسے بائی بنیں گے ناظرین والدین بھی انسان ہے والدین سے بھی خطائیں ہوتی ہیں لیکن یہ خطائیں ایک پوری نسل کے بگاڑ کا باعث بن جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دیواروں پہ حکیموں کے اجتہار ہوتے ہیں شادی دی کورس لانچ کروں جس میں عدویات نہ ہو جس میں یہ مردانہ طاقت مردانہ کمزوری اس کو ڈسکس نہ کیا جائے بلکہ صحیح معنوں میں کسی انسان کو مرد بنایا جائے ایسا مرد جو جانتا ہو کہ خاتون کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے کیسے بچوں کی ڈیلنگ کیسے ہونے چاہیے بچوں کے ساتھ ان کی پیرنٹنگ کس طرح کی ہونے چاہیے کہ کوئی بھی نسل تباہ ہونے سے بچ سکے ہمارے معاشرے کو ایسے شادی کورس کی ضرورت ہے نہ کہ وہ والے شادی کورس جن کے پیچھے پیسہ اور صحت کیا کچھ برباد کرتا ہے انسان نظرین انہوں نے ہمارے یوٹیوب پہ رابطہ کیا اور ان کی جو موٹیویشن ہے کہ میری کہانی یا میری ریکاوری میری ٹراؤما ریکاوری جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے بڑی ہی عجیب سیچوشن ہے انہوں نے کوئی انٹریو دیکھا تھا عرفی جاوید نام کی کوئی خاتون ہے انڈین اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی تھوڑا سا نالج گین کیا تو ان کو پتا چلا کہ اس کی لائف میں کتنے ٹراؤما ہیں عام طور پہ لوگ اس کے جو کپڑے ہیں اس سے جج کرتے ہیں لیکن ہر انسان ہر خوبصورت چہرہ ہر مسکرانے والا چہرہ اس کے اندر کتنے درد چھپے ہوتے ہیں اس کو کوئی بھی ایکسپلور نہیں کرنا چاہتا نہ کوئی سننا چاہتا ہے تو ہم نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے تاکہ آپ بھی اپنی ٹراؤما ریکاوری سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیں لوگ ریلیٹ کرسکیں لوگ ریلیف فیل کرسکیں لوگوں کو پتا چلے خاص کر ان بچیوں کو پتا چلے جو ابھی کسی نہ کسی طرح سے اپنے اس طرح کی زندگی کو گزار رہی ہیں جس میں ان کے ولولے ہیں ان کی اپوزٹ جینڈر اٹریکشن ہے تو وہ کہیں بہک نہ جائیں اب مجھے یہ بتائیں آپ کو ڈرنی آتا کہ آپ اتنی حمد کر کے آپ اپنی ریکووری سٹوری جو ہے ہم سے شیئر کر رہے ہیں آپ اپنی بائیوگرافی آپ اپنی زندگی کے وہ پنے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے زندگی کیسے گزار ناظرین یہ بہت کام کر رہی ہیں اللہ تعالی ان کو کمیشن افیسر بھی بنائے یہ بہت محنت کرتی ہیں اور یہ بہت سی زندگی کے لیے فائدہ منثابت ہو رہی ہیں انہوں نے بہت سی لڑکیوں کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے یہ اپنے آپ کو کینگ میکر کہتی ہیں لیکن میں ان کو کوئن میکر کہتا ہوں سب ڈر تو ختم ہو گئے ہیں کل ڈر ہی اپنی نہ موت کا نہ کسی اور چیز کا سارے ختم ہو چکے ہیں نہ اپنے جن سے زندگی کا ہم کیوں نہ شیئر کرے ہم ہمارے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ کسی اور بچے ناظرین میرے سے بہت سے لوگ شیئر کرتے ہیں اپنی زندگی کے ایسے صفحات جو کہ وہ کسی سے شیئر نہیں کر پاتے ہم یہ اس لیے پوری اجازت سے یہ شامل کرتے ہیں لاکہ تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو سکے اور بجائے وکٹم جو ہے موں چھپا کے ابیوزر جو ہے وہ اپنا سر چھپا رہے بڑی زمداری ہوتی لڑکیوں کہ ابھی میں اپنی شادی بھی خود کرنی ہے اس سوسائیٹی میں جہاں لڑکیاں کو کتنے مسئلے مسائل ہیں اس سوسائیٹی میں شادی بھی خود کرنی کمیشن ٹیسک کی تیاری کر کے اس کو پاس بھی کرنا ہے اپنے آپ کو مارشلی ہاتھ سے بھی مختیار کرنا ہے تو بس یہ ہے مجھے لگتا ہے کہ میں کافی بہتر ہوں اب لوگوں سے تعلق نہیں بناتی میں لوگوں کے پیچھے نہیں باگتی اب میری کمیلکیشن سکیل بھی بہتر ہو گئی ہے اور میں خاموش بھی رہنے لگ گئی مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہے ہر کسی کے ماں باپ ہوتے ہے تمہارے ماں باپ نے وہ ذمہ داری نہیں اٹھائی تمہارے بائیوں نے وہ نہیں اٹھائی تو اپنی ذمہ داری خود اٹھالو یا اچھے طریقے سے اٹھالو یا برے طریقے سے اٹھالو میں نے کہا اچھے طریقے سے اٹھالیتی ہوں خود کو ٹراما دے خود کو تن کر خود کو ہر روز زلیل کر اپنے آپ کو رو کے دو کے کیونکہ میں بہت روتی تھی پہلے اب تو میں اتنا نہیں روتی اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہے اور در بھی ختم ہو چکے ہیں جس لوگوں میں ہم رہتے ہیں نہ ڈر ہے نہ عزت کا کسی چیز کا بھی خوف نہیں اب تو ناظرین پیرنٹس سے جو ٹراما ملتا ہے اس کا علاج ہی یہ ہوتا ہے خود کی خود ماں بنا جائے اور خود کو خود شف کر دی جائے اور انڈسٹین کیا جائے کہ میرے ساتھ ریالائز کر لیا جائے کہ میرے ساتھ زندگی میں ہوا کیا تو ہمارے مسائل نائنٹی پرسنٹ جو تک کم ہو جاتے ہیں ناظرین ان کو ڈائری لکھنے کا بہت شوک رہا ہے انہوں نے اپنے ٹراماز ایک ایک بات ڈائری میں لکھی ہے اب جب یہ ڈائری کھولتے ہیں کھولتے